ایک تنبر ایک سو دس اعوذ باللہ السمیع العلی من الشیطان الرجیم من حمزیه ونفقیه ونفقی لا یزال ہمیشہ رہے گی بنیانهم ان کی عمارت اللذی وہ عمارت بنو جو انہوں نے بنائی ریبتن شک فی میں قلوبہم ان کے دلوں اللہ مگر یہ ان کے تقطعا کٹ جائیں قلوبہم ان کے دل واللہ اور اللہ علیم خوب علم والا ہے حکیم حکمت والا ہے انہ بے شک اللہ اللہ تعالی اشترہ اس نے خریدا ہے من سے المؤمنین ایمان والے انفسہم ان کی جانوں کو و اموالہم اور ان کے مالوں کو بے انہ بدلے اس کے کے بے شک لہم ان کے لیے الجنہ جنت ہے یقاتلونا وہ لڑائی کریں گے فی میں سبیل اللہ اللہ کے رستے فایا قتلونا پس وہ قتل کریں گے وَيُقَتَلُونَ اور وہ قتل کیے جائیں گے وَعْدًا وَعْدَهِ عَلَيْهِ اس اللہ پر حقا حق فی میں التوراتی تورات والانجیل والقرآن اور انجیل والقرآن وَمَنْ اور جس نے اَوْفَا پُورَا کیا بِعَهْدِهِ اپنے وَعَدَيْكُوْ مِنْ سے اللہِ اللہ فَسْتَبْشِرُو فَسْتُمْ خُوشْخَبْرِی لَے لَو بِبَعِعِكُمْ اپنی اس تجارت کی الَّذِي وہ جو بَایَعْتُمْ تم نے کی ہے بِهِو سَلَّا کے ساتھ وَذَالِكُ اور یہ ہوا وہ الفوز کامیابی ہے الَعَظِمْ بُہُنْ بُڑی لَا يَزَالُ بُنِيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْ رِبَةً فِي قُلُوبِهِمْ وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ہی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل کٹ جائیں بند ہو جائیں وَاللَّهُ عَلِي مُنْ حَكِيمُ وَاللَّهِ عِلَمْ مَعْلَهِ حِكْمَتْ وَالَهِ اِنَّ اللَّهَ اشْتَعَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ تعالی اس نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اس بدلے میں کہ ان کے لئے جنت ہے يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وہ اللہ کے رستے میں لڑائی کریں گے پس وہ قتل کریں گے اور وہ قتل کیے جائیں گے وَعْدَنَ عَلِيْهِ حَقًا فِي الطَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَعْدَا ہے اس پر حق طورات انجیل وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَعِيْكُمُ الَّذِي بَایَعَتُمْ بِهِ اور جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اللہ کے ساتھ پس وہ اپنی اس تجارت کی خوشخبری لے لے جو تم نے کی ہے اللہ سے وَذَلِكَهُمِ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہ بہت بڑی کامیان جو جرم ہوتا ہے یہ ہمیشہ انسان کے دل میں کھٹکتا ہے مجرم آدمی کو کبھی اتمنان نہیں ملتا جو بندہ جرم کرتا ہے اس کو کوئی دنیا کی آنکھ نہ دیکھتی ہو کوئی دنیا کا کیمرہ اس کو ریکارڈ نہ کرتا ہو بس جرم کی ایک سزا یہ ہے کہ اللہ دل میں بے چینی پیدا کرتا ہے اس بے چینی کو دبانے کے لیے پھر مجرم اور جرم کرتا ہے اور جرم کرتا ہے اور جرم کرتا ہے جرم کرنے سے اس کی بے چینی ختم نہیں ہوتی لیکن جب وہ کسی اور جرم کے اندر مشغول ہوتا ہے تو وقتی طور پہ اس کا ذہن کسی اور چیز کے طرف چلا جاتا ہے جب وہ کام ختم ہوتا تو دو پریشانیاں جمع ہو جاتی ہیں دنیا دار لوگ نمازیں چھوڑ کے اللہ کے فرائض کو چھوڑ کے گانے موسیقی بے حیائی فہاشی دنیا کی محفلے مجلسوں میں اپنے لیے وہ راحت تلاش کرتے ہیں وہ راحت نہیں ہوتی وہ وقتی طور پہ مشغولیت ہوتی ہے جیسے ہی وہ مشغولیت ختم ہوتی ہے دل پر وہی پریشانی پہلے والی لوٹ آتی ہے دلوں کو چین نہیں ملتا پھر وہ کہتا کہ دل کو بہلا ہو بہلانا نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے توجہ کسی اور طرف لے کر جاتا ہے جو پریشانی دماغ پہ چھائی ہو اسی طرح کوئی بھی مجرم جو آپ دیکھیں کبھی کبھار انسان کا دل خفا ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے بظاہر اس کی کی وجہ سمجھ نہیں آرہی ہوتی اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے عامال پہ گور کریں گے آپ کو سمجھ آیا جائے گی کہ کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں جو کھٹکا لگاتا ہے مومن اس سے سمجھ جاتا ہے کہ بھئی یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم دیا جا رہا ہے کسی غلطی پر اور بیدین آدمی جب اس کے دل پہ کھٹکا لگتا ہے وہ اس کو اپنے آپ کو مشغول کرتا تاکہ میں اس کو بھول جاؤ تاکہ یہ کھٹکا مجھے تنگ نہ کریں تو یہ فرق ہے تو یہ منافقین انہوں نے یہ مسجد بنائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی ان کو پتا تھا یہ مسجد نہیں ہے یہ ان کا اڈہ ہے جہاں پر بیٹھ کر انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کر دی اس لیے ہر وقت ان کے دلوں میں کھٹکا رہا اور رہے گا تا قیامت کہ آج ہم پکڑے گے آج ہم پکڑے گے آج ہم پکڑے گے اور پکڑے جانے کے بعد بھی وہ مسجد کا بنانا ان کے لیے شرمندگی اور آر کا باعث ہے گناہ کی سزا انسان کو دو موقعوں پر ملتی ہے اگر وہ توبہ نہ کرے ایک گناہ کرنے کے بعد اور پھر دوسرا پکڑے جانے کے بعد تو یہ مسجد بنانے کے بعد بھی ان کے دلوں کو اتمنان نہیں تھا اور مسجد بنانے کے بعد جب یہ پکڑے گئے تو تب بھی اتمنان نہیں کیوں توبہ نہیں کی توبہ نہیں کی تو یہ گویا کہ اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ایک اصول سمجھا دیا کہ گناہ سے بچو گناہ کے ساتھ تمہیں وقتی لذک تو ملتی ہے لیکن وہ لذت ختم ہوگی اور دل میں پریشانی اور کھٹکا ہمیشہ کے لئے باقی رہ گئے اور ہمیشہ کے لئے پھر انسان کے لئے ذلت اور رسوائی اس کے ماتھے کا جہمر بن جاتی ہے اسی لئے بعض عارفین نے یہ بات کہی ہے کہ گناہ اس کی لذت ہوتی ہے لیکن لذت ختم ہوگی گناہ باقی رہ گیا اور نیکی اس کی مشقت ہوتی ہے مشقت ختم ہو جاتی ہے عجر و سواب باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بنیاد یہ عمارت جو انہوں نے بنائی تھی یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکا رہے گی ان کو پریشان کرتی رہے گی یہ رب کی طرف سے ایک سزا ہے ہر مجرم کو دنیا میں ملتی ہے یہ سزا کم ختم ہوتی ہے اللہ انت قطع قلوب ہم جب دل کی دڑکنیں بند ہوتی ہیں دل کی دڑکنیں جب بند ہوتی ہیں تو پھر ہمیشہ یہ یاد رکھو مت سمجھو کہ بیدی نادمی اتمنان کے اندر ہے اس کی گاڑیاں اس کی دنیا اس کے گھر اس کے پاس عیش و عشرت یہ اس کے لئے راحت نہیں ہے اس کے پاس راحت نہیں ہے بے چین ہے وہ ہاں اس کو جب تک دل اس کا منقطع نہیں ہو جاتا اس کو موت نہیں آ جاتی اس وقت تک اس کی دل کی دیئے کیفیت رہتی ہے واللہ علی منحکیم آگے اللہ تعالی نے اتنی زبردست مثال بیان کی ہے اتنی زبردست مثال بیان کی ہے کہ اگر ہم اس مثال پر گوھر کر لیں تو ہمیں اللہ تعالی کے ساتھ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا آسان ہو جائے اللہ تعالی نے جہاد پر لوگوں کو اس طریقے سے ترقیب دلائی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہاری جان اور تمہارا مال تم سے میں نے خرید لیا اللہ تعالیٰ کس کے بدلے میں اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت دوں گا کرنا کیا ہے کرنا تم نے یہ ہے کہ میرے رستے میں جہاد کرنا میرے رستے میں کافروں سے تم نے لڑنا ہے تم قتل بھی کیے داؤ گے انہیں قتل بھی کرو گے یہ تمہارا حق ہے جو میرے ساتھ اس کیے وعدے کو پورا کرے گا اس کیلئے خوشکبری ہے وہ خوشکبری لے لے جو اللہ سے اس نے بیعہ کی ہے یہ بہت بڑی تجارت اس نے اللہ سے کی اور یہی اصل کامیابی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان بھی یہ نفس بھی ہمارے اللہ کے دیا ہوئے ہیں ہمارے پاس جو مال ہیں وہ بھی اللہ کا دیا ہوا اللہ نے خود ہی ہمیں دیا اور پھر خود ہی ہم سے کہتا ہے مجھے دور میں سے تجارت کو جس طرح باپ اپنے بیٹے کو دے کر کہتا ہے نا اسی سے بیٹے کو دیتا ہے اور پھر اسی سے کوئی سودا کرتا ہے یہ ایک محبت ہوتی ہے یہ حقیقت میں سودے بازی نہیں ہوتی ہے یہ محبت کا اندازہ ہے کہ باپ ہی نے بیٹے کو دیا پھر باپ ہی بیٹے کو کہتا لاؤ مجھے دو یہ چیز اتنے کی میں تمہیں دے رہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس دیا جاننے دی اللہ نے ہمیں مال دیا پھر وہ ہمیں کہتا لاؤ میرے ساتھ تجارت کو کیسی زبردست مثال ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی دے کر ہمیں جنت کیا سودا ہمارے سے کر رہا ہے اب تجارت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نے کسی دکان پہ گئے کوئی چیز لینے کے لئے ہم نے اس کو پیسے دیے اور چیز دے دی اب پیسوں پر ہمارا اختیار ختم چیز پر دکاندار کا اختیار ختم ایسے ہی ہے نا تجارت اگر ہم پیسے دے کر کہیں کہ بھئی ان پیسوں کو تُو نے میری مرضی کے مطابق استعمال کرنا کیونکہ یہ میرے تھے تو وہ کہے گا بھئی یہ چیز میری واپس کرو پیسے پکڑو چلو واقع جب تم میرے سے اس کے بدرے میں کوئی چیز لے رہے ہو تو یہ میری ہو گئی ہے اسی طرح جب ہم نے اللہ سے کہا کہ اللہ جنت لے لی اللہ نے کہا ٹھیک ہے اپنا مال اور اپنی جانے مجھے دے دو اب میں یہ کہوں کہ میرا بدن میری مرضی میں یہ کہوں کہ میرا مال میں جہاں چاہوں خرج کروں میں یہ کہوں کہ جی میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں میں روزہ رکھوں نہ رکھوں یہ مرضیاں پھر ختم ہوگئے اگر مرضی چلا ہوگئے تو تجارت ٹوٹ جائے گی ہاں تجارت اگر باقی رکھ رہی ہے تو آپ کی مرضی ختم کیوں یہ بدن اور یہ مال اب آپ کا نہیں رہا ہاں جنت آپ کی ہے جنت اب آپ کی ہے آپ کی سانس جیسے ہی بند ہوگی اسی وقت آپ کو وہ الارٹ کر دی جائے گی دے دی جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ مال اور جان پر اپنی مرضی نہیں کرنی کیونکہ یہ آپ کسی کو دے چکے ہوگی بس یہ سودہ ہے اللہ سے کیا ہوا لہذا یہی انبیاء یہی قرآن کی تعلیم قل انہ صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالم کہہ دو میری نمازیں میرے قربانیاں اور میرا جینہ اور مرنہ سب اللہ کے لئے ہو گیا جب اللہ کے لئے تو میری مرضی کہاں رہی مومن کے اپنی مرضی نہیں ہوتی مرضی اللہ کی چلتی تو یہ بڑے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس مثال کو سمجھایا کہ تم لڑائی کرو گھبراو نہیں یہ وعدہ ہے اللہ پر اللہ تعالیٰ پر ہماری طرف سے کوئی چیز لازم نہیں ہے لیکن خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بہت سی چیزوں کو لازم کر رکھا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو ایسے ایسے کرے گا کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کو یہ بدلہ دوں گا یہ اللہ نے خود اپنے اوپر لازم کیا اللہ تعالیٰ پر ہماری طرف سے کوئی چیز لازم نہیں ہے ساری زندگی اس کی کوئی عبادت کرے وہ حق ادا نہیں کر پائے گا وہ چاہے تو ایک جلم کے بدلے میں پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں تو اس لیے یہ رب کا احسان ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں دیکھیں اس تجارت پر بھی کبھی غور کریں یہ بھی اللہ سے تجارت ہے ہم دنیا کی تجارت کو کتا وقت دیتے ہیں کتنی اس کے لیے کھپت اور کتنی سردرد لیتے ہیں ہفتہ وار چیکنگ مہانہ سلانہ کتنا ہم اس کے اوپر زور دیتے ہیں اس تجارت کی طرح بھی توجہ ہونی چاہیے یہ بھی اصل تجارت ہے تو اس لیے یہ تجارت پھر فجر کی نماز پر مسجد میں آنا اور باقی نمازوں کے وقت پر کام چھوڑ کے مسجد میں آنا اور اسی طرح اپنے باقی کاروباری معاملات کو دیکھنا کہ اس میں کوئی حلال و حرام اور اللہ کی ناپسند تو نہیں ہے ان سب چیزوں کو دیکھنا یہ اللہ سے تجارت کے تقاضوں میں سے ہے اگر ہم کہتے ہیں بھئی رات کاروبار سے لیٹ آئے اور سوئے رہ کے فجر چھوٹ گئی فلانی نماز چھوٹ گئی دکان کی تو یہ تجارت کیسی تجارت ہے اس تجارت کو باقی رکھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے یہ جروف یہ کل کے درس میں ایک لفظ گل رات علا شفا جروفن حارن اس پہ دو باتوں کی بزارت ایک تو ہمارے اکثر لوگ یہ لفظ بہتے ہیں شفا اللہ اس کو شفا عطا فرمائے یہ لفظ شفا نہیں ہوتا شفا ہوتا ہے شین کے نیچے زیر ہے یہ جو قرآن میں شفا ہے نا شفا کا معنی ہوتا ہے کنارہ کنارے کو کہتے ہیں شفا اور جس کو ہم کہتے ہیں شفا وہ شفا ہوتا ہے شین کے نیچے زیر ہے جروف یہ کہتے ہیں ایسے مٹی کے تودے کو ایسے کنارے کو جروف کہتے ہیں کہ جس کو نہر کا پانی نیچے سے کاٹ چکا ہو زمین کو کاٹ چکا ہو پر کھوکلی جگہ کھڑی ہو اس کے لئے جروف کا لفظ بولا جاتا ہے یہ زمین کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور اسی طرح مٹی کا کھوکلہ تودہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو گلنے والی ہو اس کے لئے عام طور پر جروف کا لفظ بول لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور امن کی توفیق عطا فرمائے آم